اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں امید ہے آپ سب لوگ خیر حریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک زبردست نسخہ لیا ہوں جس سے آپ اپنے وزن کو نہایت جلدی سے کم کر سکتے ہیں یہ ایک دیسی نسخہ ہے اور یہ ایک گریلو نسخہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں دوستو اس نسخہ کے ریگولر استعمال سے آپ کی باڈی کی چھر بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کا مٹھاپہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ بہت جلد اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں دوستو اس نسخہ کو بنانے کے لئے تیار کرنے کے لئے آپ کو صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہ ایک زبردست نہایت عزمودہ اور آسان نسخہ ہے دوستو اس نسخہ کو بنانے کے لئے ہمیں صرف دو چیزوں کی ضرورت ہوگی نمبر ایک ہمیں دہی دہی کی ضرورت ہوگی ایک پاؤ دہی کی اور دوسرا ہمیں اس پہ غول اس پہ غول کی ضرورت ہوگی ایک ساشے یعنی پانچ گرام یہ دیکھ رہے ہیں پانچ گرام پانچ گرام ایک ساشے یہ دس روپے کا ساشا ہے اس پہ غول ہوتا ہے تو کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایک پاؤ دہی لینی ہے اور ایک ساشے یعنی پانچ گرام دس روپے والا جو بھیک ہے اس پہ غول جو بھی ہو وہ آپ ایک ساشے لے لیں ہم نے یہ دہی میں ایک پاؤ دہی میں روزانہ ایک ساشے اس پہ غول ڈالنا ہے اور پیر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پیر کانا ہے تو یہ جو نصہ ہے یہ مہدہ کے لئے بھی زبردست ہے مہدہ کے تمام جو نقصانات ہونا ہے مہدہ کے تمام مسائل کو ختم کرتا ہے اور اس طرح وزن کو بھی یہ ختم کرتا ہے اور چھر بھی اس کے استعمال سے ایک مہینے کے استعمال سے آپ کی چھر بھی تحلیل ہو جائے گی اور آپ کے مطافے میں کافی کمی آ جائے گی تو دوستو یہ نصہ صرف دو چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دو چیزیں آپ نے لینی ہے ریگولر اور اس کو استعمال کرنا ہے تو دوستو ابھی میں آپ کے سامنے ہی اس کو تیار کرتا ہوں یہ دہی ہے اس میں میں ابھی یہ چل کر اس پہ غور ڈالتا ہوں یہ ایک ساشا یعنی پانچ گرام جو دس روپے کارتا ہے یہ اس میں ڈال کے اب اس کو چمچ سے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں تاکہ یہ اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھو دوستو ابھی یہ میں آپ کے سامنے ہی مکس کر رہا ہوں اس میں یہ دیکھو دوستو اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے دہی میں اور یہ آپ نے روزانہ کھانا ہے یہ دیکھو دوستو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے تاکہ یہ اس میں اچھی طریقے سے خوب مکس ہو جائے آپ نے روزانہ یہ فریش بنانا ہے ایک پہو دہی لے گی ہے اور اس میں ایک ساشے اس پہ غور کا ڈالنا ہے دیکھو دوستو آپ کے سامنے ہی تیار ہو رہا ہے یہ دیکھو پھر کچھ دیر کے لئے اس کو پڑا رہنے دے پانچ دس منٹ پانچ منٹ کافی ہے بس اس کو پڑا رہنے دے پھر پانچ منٹ کے بعد آپ نے یہ ساری دہی کانی ہے دوستو اس کو آپ اثر کے وقت استعمال کرو اس کا اثر کے وقت استعمال کرنے سے اس کی بہترین ریزلٹ آتی ہے دوستو یہ ایک زبردست نسحہ ہے اور آپ اس اثر نسحہ کی مدد سے اپنے مطابق کو جلد از جلد ختم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تا آج کا نسحہ دوستو میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز ہمارے چینل ہیلڈ ٹیپس پاک کو ریگولر سبسکرائب کرتے جاؤ اس کو ریگولر شیئر کرتے جاؤ فیس بک پہ ٹویٹر پہ اور دوسرے میڈیا پہ تکہ لوگ اس کو واش کر سکے اور آپ لوگوں کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا یہ ہماری جو نئی ویڈیو آئے گی یہ آپ کے ہوم سکرین پہ آئے گی اور آپ جلد از جلد اس کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ابھی ریڈی ہے میں اس کو ذرا یوز کرتا ہوں دوستو اس میں آپ تھوڑی سی چینی بھی مکس کر سکتے اگر آپ کو دہی میں چینی ڈالنی ہے تو تھوڑی سی اس میں ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو یہ تو دہاچ کا نصحہ اب مجھے اجازت دے دو والسلام موسیقی 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 موسیقی